اگر آپ اپنی آڈیو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سا سافٹ ویر استعمال کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ والی سیٹنگ نہیں کی تو آپ کی آڈیو کبھی بھی بہترین نہیں آئے گی یہ سیٹنگ جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سیٹنگ آپ نے اپنے کمپیوٹر کے اوپر لازمی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ریکارڈنگ سٹارٹ کرنی ہے اگر آپ یہ سیٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کی آڈیو کبھی بھی بہترین نہیں ہو سکے گی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے یہاں کنٹرول پینل کے اوپر یہاں پر آپ نے جانا ہے ساؤنڈ کے اوپر اور اس کے بعد یہاں پر آ جانا ہے ریکارڈنگ کے اوپر یہاں پر آپ کو جتنے مائک آپ یوز کر رہے ہوں گے اتنے مائک کی وہاں پر لسٹ مل جائے گی آپ کو یہاں پر ایک کے اب لیپ ٹاپ کا انٹرنل مائک ہے اور ایک ایکسٹرنل مائک میں بویا ایم بان یوز کر رہا ہوں تو اس کی جو ہے وہ ہمیں یہاں پر لسٹ نظر آ رہی ہے اور یہ جو مائک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لیپ ٹاپ کا انٹرنل مائک ہے تو ہم نے سیٹنگ کرنی ہے اس مائک کی جس مائک سے ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ ہمارا یہ والا مائک ہے یہ آپ نے کیسے پتہ لگانا ہے کہ آپ کا وہ مائک ایکسٹرنل والا مائک جو ہے وہ نیچے والا ہے یا اوپر والا ہے تو اس کے لیے احسان سا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ایکسٹرنل مائک نکال دیں اور یہاں پر ہی آپ اپنے ایکسٹرنل مائک جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے لگائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوبارہ جو نیا آپ کو یہاں پر نظر آیا ہے وہ کونس آپشن ہے تو یہی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا ایکسٹرنل مائک کا کونس ہے عام طور پر یہ ایکسٹرنل مائک اوپر ہوتا ہے اور جو اے بلٹ ان مائک ہوتا ہے لیپ ٹاپ کا وہ یہاں پر نیچے ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپرٹیز کے اوپر کلک کرنی ہے یہاں جنرل کو کچھ نہیں کرنا لیسن کو بھی آپ نے نہیں کچھ کرنا اور اس کے بعد آپ نے لیولز کے اوپر آ جانا ہے لیولز بہت ضروری ہیں جب بھی آپ لیولز کے اوپر آتے ہیں تو یہ لیولز آپ کے یہاں مائک ان فرنٹ پینل بلیک یہ مائی کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کا لیول ہے کہ کس لیول کے اوپر آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سراؤنڈنگ کے نائز کے اوپر اگر آپ کے اردگرد میں کوئی شور نہیں ہوتا بلکل خاموشی ہے تو آپ اس لیول کو ہنڈر پرسنٹ رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے اردگرد خاموشی نہیں ہے شور ہوتا ہے تو آپ نے اس کو نائنٹی سے ایٹی فائیو کے درمیان رکھنے ہیں آپ اس لیول کو ایٹی فائیو سے نائنٹی کے درمیان رکھیں گے اور یہ نیچے آپ کو یہ جو مایکرو فون بوسٹ نظر آ رہا ہے اصل چیز یہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کیونکہ جب یہ آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو یہ بوسٹ لیول عام طور پر یہ ٹین ڈی بی یا ٹوینٹی ڈی بی تک جو ہے یہ ہوتا ہے جو بائی ڈیفالٹ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہ ٹوینٹی ڈی بی جو ہے وہ آپ کی جو آواز ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے بوسٹ کر دیتا ہے تو بوسٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ارد گرد جتنا بھی شور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سارا شور جو ہے وہ اس کے اندر کیچ ہو جاتا ہے اور اس کو پھر آپ کی وائس کو چاہے آپ جونسا بھی جو ہے وہ سافٹ ویئر یوز کر لیں تو وہ ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے آپ کی وائس تو اس مایکرو فون بوسٹ کو آپ آپ نے بالکل زیرو کے اوپر رکھنا ہے اس کو کبھی بھی آپ نے انکریز نہیں کرنا اور اس کو زیرو کے اوپر رکھ کر یہاں پر آپ نے پچاسی سے نوے کے اوپر رکھنا ہے یا پچانوے تک رکھ سکتے ہیں اس لیول کو اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ریکارڈنگ کرنا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب آپ ریکارڈنگ کریں گے چاہے آپ اڈیشن کے اندر ریکارڈنگ کریں اڈسٹی کے اندر ریکارڈنگ کریں کیمٹیشے کے اندر ریکارڈنگ کریں او بی ایس سٹوڈیو کے اندر ریکارڈنگ کریں یا کوئی اور اگر آپ سافٹ ویر یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ لینی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جس سافٹ ویر میں مرزی ریکارڈنگ کر رہے ہوں اگر آپ نے یہ سیٹنگ نہیں کی تو آپ کی آواز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اوڈیشن کے اندر ریکارڈنگ کر کے یہاں ریکارڈنگ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں دوبارہ سے آپ نے لیول دیکھ لیا کہ کس لیول کے اوپر ریکارڈنگ ہو رہی ہے ابھی میں جو ہے وہ بوسٹ جو ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں اور آپ کو ہندر پرسینٹ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر چلتے ہیں لیولز ہندرٹ اور یہ بوسٹ لیول جو ہے یہ ٹوئنٹی اوکے اب دوبارہ ریکارڈنگ کرتے ہیں چیک کریں اب آپ اس کا لیول چیک کریں کہ بینہ بولے اس کا کیا سپیڈ آ رہی ہے دیکھیں امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہماری نیکس دو ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں تھانکیو وری مچ اللہ حافظ